پاکستان اور نیوزلینڈ کے ذرمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا تیسرا میک گزشتہ رات قدافع سٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا پہلے دو ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میں پاکستانی کپتان بابر آزم نے ٹوز جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا لیکن تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں کیوی کپتان ٹوم لیتھم خوش خسمت رہے اور انہوں نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کو ترجیح دی نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر کپتان ٹوم لیتھم نے چیٹ بوس کے ساتھ اننگ کا آغاز کیا اور اسکور کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن پہلے شاہین شاہ فریدی نے چیٹ بوس کو بولٹ کیا اور پھر ویل ینگ شاداب خان کا شکار ہو گئے اور نیوزلینڈ کو چھپن رنس پر دو وکٹ سے محروم ہونا پڑا لیکن اس کے بعد کپتان ٹوم لیتھم نے ڈیرل میچل کے ساتھ پاکستانی بولرز پر اٹیک کیا اور خاص کر اسپینر اماد وسیم اور شاداب خان کے خلاف رنس بھی ٹورے لیتھم اور میچل کے درمیان تیسری وکٹ پر کیوی ایننگ کی سب سے بڑی پینسلٹ رنس کی شراکت خائم ہوئی اس موقع پر امکان تھا کہ نیوزلینڈ بڑا سکور بورٹ کی زینت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن کپتان بابر آزم نے شاہین شاہ افریدی اور حارس روف کو گین تھمائی اور دونوں نے مایوس نہیں کیا شاہین شاہ افریدی نے ڈیرل میچل کو تینتیس رنس پر پیویلین بھیجا تو حارس روف نے ٹوم لیتھم کو محمد رزوان کی ہاتھوں چونسرٹ رنس پر آؤٹ کر دیا نیوزلینڈ نے مقرر آورز میں پانچ وکٹ پر ایک سو تریسرٹ رنس اسپور کیا ابتدائی دو مقابلوں میں نیوزلینڈ کے خلاف رنس کے امبار لگانے والی ٹیم پاکستان ایک سو چونسرٹ رنس کے حدف کے تاقب میں ابتدائی سے مشکل صورتحال کا شکار رہی پہلے کپتان بابر آزم تھرڈ من باؤنڈری پر کیچ دے بیٹھے اور پھر وکٹ کیپر محمد رزوان جنہوں نے دوسرے ٹی ٹوئنٹی منٹ میں پچاس رنس کے اننگ کھیلی تھی وہ رن آؤٹ ہو کر پاویلین لوٹ گئے پاکستان کی ابتدائی وکٹیں خیزہ رسیدہ پتوں کی طرح بکھر گئیں ایک سو چونسرٹ رنس کے حدف کے تاقب میں بیٹنگ آرڈر پر بھی سوال اٹھا اور اٹھاسی رنس پر پاکستان کے پہلے ساتھ بیٹسمن پاویلین لوٹ گئے ایک سو چونسرٹ رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان کے ساتھ بیٹسمن پاویلین لوٹ چکے تھے اور اسکور بوٹ پر سیف اٹھاسی رنس کا حصہ جگمگا رہا تھا اور یہاں لگا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم ایک آسان جیت کو گلے لگا لے گی لیکن پھر آٹھوے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آنے والے تجربہ کار افتخار احمد نے پاکستان کی بیٹنگ کو سہارا دیا اور ان کا بھرپور ساتھ دیا فہی مشرف نے اور دونوں کے درمیان ایک سٹھ رنس کی پارٹنشپ نے میچ کو ایک لمحے پر ایسا لگا کہ پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا ہے فہی مشرف چودہ گندو پر ستائیس انز بنا کر پاویلین لوٹے جبکہ اس کے برعکس اندہ کارکردگی کا مظاہرہ دوسرے انڈ سے افتخار احمد نے جاری رکھا پاکستان کیر کے ٹیم میں بیٹنگ آرڈر ایک مسئلہ رہا ہے اور افتخار احمد کا یہی شکوہ رہا ہے کہ ان کو بیٹنگ آرڈر میں کوئی ایک مستقل نمبر نہیں ملتا اس بار وہ تیسرے ٹی ٹونٹی میچ میں آٹھویں نمبر پر شہداب خان، عماد وسیم اور شاہین شاہ آفریدی سے نیچے بلے بازی کرنے کے لیے آئے لیکن انہوں نے بیٹنگ میں اپنا حق ادا کر دیا اور شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور صرف چوبیس گندوں پر تین چھکوں اور چھے چھکوں کے ساتھ دو سو پچاس کے سٹرائک ریٹ سے ساٹھ رنس کی شاندار رنگ کھیلی قدافل سٹیٹیم لاہور میں ایک سو چونسٹر رنس کے حدف کے تعاقب میں ایک مریلے پر جب پاکستان کے ساتھ بیٹسمن 88 رنس پر پاویلین لوٹ چکے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پاکستان ٹیم یہ میچ نہیں جی سکے گی لیکن پھر افتخار احمد اور فہیم اشرف کی شاندار بلے بازی نے اس میچ کو پاکستان کے حق میں کسی حد تک کر دیا تھا لیکن پھر اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ آیا آخری آور میں افتخار احمد کا پاویلین لوٹنا میچ کو پاکستان سے دور لے گیا پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان اس تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان اگر جیت جاتا تو سیریز پاکستان کے حق میں ہو جاتی لیکن ابھی اس سیریز کے دو میچ باقی ہیں پاکستان کو دو ایک کی سیریز میں برطری حاصل ہے کیونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ جیت گیا ہے چار رنسے کامیابی کے ساتھ ٹوم لیتھم کی خیادت میں پاکستان کا دورہ کرنے والی نیوزلینڈ کی کمزور ٹیم نے سیریز میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے اور سیریز کے باقی دو میچ اب پنڈی کرکٹیڈیم راول پنڈی میں منعقد ہوں گے نیوزلینڈ کی کمزور ٹیم نے پاکستان کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں چار رنسے شکست دے دی کھیل میں ہار جیت ہو جاتی ہے لیکن نیوزلینڈ کی اس اہم کھیلاریوں کے بغیر پاکستان کا دورہ کرنے والی ٹیم کی پاکستان میں جیت حیران کن ہے پاکستان کی وہ ٹیم جو اپنی فل اسٹن کے ساتھ اس سیریز میں شرکت کر رہی ہے اس کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں دلچسپ پرستان سے نیخیز مقابلے کے بعد چار رنسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ایک مرحلے پر بظاہر ایسا لگتا تھا ہی کہ میچ یک طرفہ رہے گا اور ستیتر رن پر اٹھاسی رن پر ساتھ پکٹیں گرنے کے بعد پاکستان ٹیم اس میچ میں ٹوٹلی بھار ہو گئی تھی لیکن آٹھوے نمبر پر آنے والے افتخار احمد نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کر کے اس میچ کو پاکستان کی گرفت میں لا دیا تھا لیکن پیدر پہ فہیم اشرف اور ان کے آؤٹ ہونے سے پاکستان ٹیم جیت سے دور ہو گئی پاکستان اور نیوزلنڈ کے درمیان اس تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہیں ٹیسٹ فاس بولر جلال ادین صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ٹیسٹ فاس بولر کرکٹ کے سکندر سکندر بخ صاحب اور روزنا مجنگ کراچی کے سینئر کرکٹ سپورس کارسپونڈنٹ عبدالماجد بھٹی صاحب جلال آپ کی طرف آ جاتا ہوں پہلے اور جو کچھا دائر کیا جارہا تھا وہ یہی تھا کہ نیوزلنڈ کی اس ایسی ٹیم جس میں اہم کھلاری موجود نہیں ہے وہ پاکستان ٹیم کو سرپرائز کر سکتی ہے ٹیم پاکستان کی حکمت عملی اور اس میچ میں وہ ساری چیزیں آیا ہو گئی جیہاں دیکھیں پہلے اور دوسر میچ میں ان کی پرفارمنسز تھی نیوزلنڈ کی وہ ایمپروو ہوئی ہیں اور فائنلی تیسرا میچ انہوں نے جیت لیا تو اپرینٹلی جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس سیریس کو سیریس کھیل رہے تھے اور ڈے بائی ڈے ایمپرویمنٹ بھی کر رہے تھے اور ان کی باڈی لینگویج میں دو میچ ہارنے کے بعد بھی ہمیں ایسا لگا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر کے اور میچ جیتنا چاہتے ہیں اور جب پاکستان ٹیم کو اس کے برقس دیکھا جائے تو تھوڑا کیجول ہمیں ان کا لگا کیونکہ دو میچ جیت چکے تھے اور یہ چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو کئی نہ کئی پھر آپ کو ہارنے کی بھی گنجائش نکل آتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ بیٹنگ آرڈر میں بھی کچھ مسئلے رہے ہیں فیلڈنگ میں بھی ہم نے تھوڑا لیپس اس کیس کے برقس نیوزیلینڈ نے ہر ایریا میں اپنے آپ کو کوشش کی کے وہ کرے اور ایوین جب افتخار کھیل لیتے تو ان کی باڈی لیگنج میں ایسا نظر نہیں آیا کہ وہ یہ میچ ہار چکے ہیں انہوں نے آخر تک ایفرٹس کی اور فانیلی میچ جیتے اور جیتنا بھی نیوزیلینڈ کو چاہتا ہے جس سیچویشن سے افتخار نے میچ کو چینج کیا وہ ایک ریار ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح سے آکے میچ جیتا تھے وگر فانیلی جیتا ہے تو یہ صرف ایٹیچوٹ کی میں بات کروں گا اس میں کہ یہ ایٹیچوٹ سے یہ میچ کو جو ہم اگر کمپیر کریں دونوں ٹیموں کو تو نیوزیلینڈ کا ایٹیچوٹ بہت ڈیفرنٹ تھا ایس کمپیر ٹو پاکستان